اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہیلتھ سے آج آپ کو ہم ایک آنکھوں کی سوجن کے بارے میں کچھ چیزیں بتائیں گے جو کہ یہ موروسی بھی ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے جو ہے وہ پیدائشی بھی مطلب وہ پیدا ہوتے ہیں تو یہاں سے تھوڑی سی ان کی لائن آنکھ میں پڑی ہوتی ہے اور میرا بھی تھوڑا سا پفی آئیزیں موروسی بھی ہوتا ہے اور اس کا اب علاج بھی آگیا ہے اور بہت ساری کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے بھی یہ پفنس آنکھوں کے درمیان آ جاتی ہے اور جو کہ بری لگتی ہے ینگ سٹر کے بھی آل موسٹ یہاں سے آئیز پفنس تھیلے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس سے بندے کی ایج بہت زیادہ لگتی ہے آپ کی ایج جو ہے وہ زیادہ لگنے لگ جاتی ہے یہ پفنس کی وجہ سے موروسی ہونے کے بھی بہت سارے علاج آگئے ہیں سرجری بھی آگئی اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے ٹریٹمنٹ آگئے ہیں جو آنکھوں کی پفنس کو کنٹرول کر کے آپ کی آنکھوں کو بلکل سموت اور بڑا زبردست جو بیلنس کر دیتے ہیں وہ بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں لیکن فود کیا کردار ادا کرتا ہے ہماری آنکھوں کی سوجن میں یا ہمارے جسم کے کسی بھی حصے میں سوجن ہو جاتی ہے یا جسم کے مختلف حصوں میں پانی پڑ جاتے ہیں جس کی وجہ سے چہرے پہ بھی سوجن آ جاتی ہے اور آنکھوں کے نیچے جو ہے سرکل کے درمیان بھی پفنس آ جاتی ہے جو کہ بہت بری لگتی ہے روپی آئیز بھی ہوتی ہیں پفنس بھی ہوتی ہے رنگلز بھی ہوتی ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے پفنس کی کہ آنکھوں کے نیچے پفنس کیوں آتی ہے اور پفنس کے آنے کی وجہ موروسیت کے علاوہ بھی بہت ساری ہو جاتی ہیں جب ہم اپنی بیلنس ڈائیٹ نہیں لیتے بیلنس ڈائیٹ میں ہمارے کون سی کیبز ہمیں استعمال کرنی چاہیے کون سی چیزیں استعمال کرنی چاہیے کتنا پروٹیشیم لینا چاہیے کتنا جو ہے میگنیشیم لینا چاہیے اس کی کتنی کوئنٹیٹی ہوتی ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں چھوٹی سی ریمیڈی کہ آپ کیا کیا کریں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے گھر میں آپ یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو آنکھوں کی ایک ایک ایکسسائز بھی ہوتی ہے جو کہ پفنس کو کنٹرول کرتی ہے اور وہ آنکھوں کو بند کرنا کھولنا بند کرنا کھولنا اور آنکھوں کو اس طرح سے پوزیشن میں جو ہے وہ چالیس پینتالیس کے آپ تین راؤنڈ لگا لیں اور یہ فنگر یہ جو فنگرز ہوتی ہیں دو اس کو ہلکے ہلکے جو ہے اس طرح ٹیپ آپ نے کرنا ہے آنکھوں کے درمیان فورٹی فورٹی کا آپ اس طرح سے جو ہے تین سے چار دن میں جب جب آپ کو ٹائم ملیں ہلکے ہلکے آپ نے اس طرح سے ٹیپ کرنے اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کیونکہ جو بھی سوجن ہوتی ہے وہ اس سے کمی آتی ہے اور یہاں کے جو پریشر پروائنٹ ہوتے ہیں اس والی فنگر کے وہ آنکھوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں اگر آپ کنٹینیوسلی ڈیلی یہ روٹین کریں تو آپ کو ڈیفنیٹلی اس کا اتنا زیادہ فرق ہوگا ہم آفیس کی روٹین میں نہیں کر پاتے مسروفیت ہوتی ہے آفیس کے بعد بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں ہم نہیں کرتے لیکن جب ہم کرنے لگتے ہیں اور کنٹینیو کرنے لگتے ہیں تو واضح طور پر کافی زیادہ جو ہے وہ فرق پڑتا ہے اور یہ آنکھوں کی جو پفنس ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے اور کھیرہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے پفنس میں آپ کوکمبر سلائز ڈیلی کی بنیاد پہ آنکھوں پہ رکھیں آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں کتنا زیادہ فرق پڑا اسی طرح آلو کو کرش کر کے اس کے جو آپ وہ بنا کر رکھ دیں آلو کے کرش کو جو ہے فارق ٹائم پہ آپ چہرے پہ رکھیں اور جب وہ کالے ہو جائیں آپ ان کو پھینگے آپ کہیں گے بھائی یہ کیا جادو ہو گیا ہے اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں گی کہ آپ نے پانی کا بھی استعمال اپنا اچھا کرنا ہے اور نمک کو کم کرنا ہے نمک زیادہ نہیں کھانا اس سے بھی یہ پفنس آ جاتی ہے پفنس کے لیے بہت اچھی اچھی ایکسرسائز ہیں دو چار میں نے آپ کو بتائی ہیں اور بہت ساری ریمیڈی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ٹوٹ کے بھی بتا دی ہیں کہ یہ یہ چیزیں آپ آنکھوں میں لگائیں رکھیں اور آپ یہ ایکسرسائز کریں تک رہے ہیں بہت ینگ سٹر میں بھی یہ ہوتی ہے کسی میں محروسی ہوتی ہے کسی میں غزائی قلت کی وجہ سے یہ یہاں پہ پفنس آ جاتی ہے اور بہت ساری جو ہے وہ کچھ جسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے بھی یہ پفنس آ جاتی ہے بعض دفعہ کہا جاتا ہے نین کی کمی کی وجہ سے حالکہ نین بھی لوگ پوری لے رہے ہوتے ہیں پھر بھی پفنس نہیں جاتی پفنس آنکھوں میں رہتی ہے کیونکہ کسی کی جو ہے یہ جینڈر میں چیز آتی ہے اور آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں نین کی کمی کی وجہ سے بھی پفنس آنکھوں میں آ جاتی ہے لیکن پوری نین کے باوجود بھی تھکن نہ ہونے کے باوجود بھی آنکھوں کے نیچے یہ پفنس رہتی ہے کیونکہ سم ٹائمز یہ محروسی ہوتی ہے اور سم ٹائمز باڈی کے سیل میں تبدیلی کی وجہ سے بھی یہ پفنس آ جاتی ہے باڈی کے سیل میں پانی جمع ہو جاتا ہے یہ بڑا پرابلم اور یہ بڑا کومن ہے اور اس کی وجہ سے بھی کبھی دل میں کبھی لیور میں ٹانگوں میں بھی پانی جمع ہو جاتا ہے اگر آپ ہاتھ لگا کے سکن کو دبا کر دیکھیں گے تو بقائدہ آپ کو ایک محسوس ہوگا کہ بھائی یہ پوری ہماری جو فنگر سکن کے اندر جاری ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں پانی بہت سارا جو ہے وہ آپ کی باڈی میں ہوتا ہے بعض دفعہ ہاتھوں میں سوجن جمع ہو جاتی ہے اور ٹیشوز میں بھی پانی ہو جاتا ہے آپ کی بوڈی کے مختلف حصوں میں لیور میں ٹانگوں میں تھائیز میں ہاتھوں میں پانی پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بھی آپ کو یہ پفنس محسوس ہوتی ہے جی فروٹ اور سبزیوں کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے اور جو کابز ہوتے ہیں فروٹ اور سبزی میں ملتے ہیں چار سو پائنچ سو کابز ہمیں ڈیلی روٹین میں کھا لینے چاہیے سیب میں انیس گرام شگر ہوتی اور اگر ہم دو سیب کھا لیں گے تو ہماری جسم کی شگر بھڑ جائے گی تو اس لیے کھانا کوشش کریں آپ ایک وقت کھائیں اور دوسرے وقت ہلکا سا کوئی فروٹ لے لیں یا سبزی کا پورا بھڑا ہوا جو بھڑا ہوا باول ہوتا ہے ایک فروٹ سیلٹ کا وہ آپ کھا لیں ایکس کا پانی جسم میں جمع ہوتا ہے سوڈیم کی وجہ سے پانی زیادہ اور سوجن آ جاتی ہے پورٹائشیم فور ہنڈریٹ ایمل کی ضرورت ہوتی ہے جسم میں جو کہ ہم نہیں کرتے اور وائٹامین سی ہمارے جسم کو چاہیے ہوتا ہے وہ ہمارے جسم میں کہیں نہ کہیں کم ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کے نیچے یہ سوجن آ جاتی ہے سادہ کھانا اپنے غزہ میں آپ شامل کریں تازہ کھانا کھائیں پرانا کھانا نہ کھائیں فورٹ چارٹ بنا لیں اور ٹوفٹ سے جو ہے وہ لسٹ کر لیں کہ پورٹائشیم کتنا ہمارے جسم کو چاہیے ہمارے جسم کو کتنا کھانا کھانا چاہیے ہمارے جسم میں کس کس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمیں کس طریقے سے وہ کرنا چاہیے اس لیے آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ورزش بھی کریں آپ آنکھوں کی ایکسرسائز بھی کریں آپ آنکھوں کو ریس بھی دیں اور جتنے بھی ہم لوگ چمچ ہوتی ہے ہمارے گھر میں وہ آپ فیرج میں رکھ سکتے ہیں وہ جب تھنڈی ہو جائے تو وہ چمچ آپ آنکھوں پر رکھیں ڈیلی اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ جو ہے اس چیز میں افاقہ ہوگا اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتی چلوں آپ ٹی بیگز وغیرہ یوز کرتے ہیں اور گرین ٹی وغیرہ بھی یوز کرتے ہیں اسے آپ فریز کر لیں فریز کر کے تھوڑی دیر کے لیے نکال لیں ہلکا سا وہ میلٹ ہو جائے ڈیلی آپ رکھ کر دیکھیں آپ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ کوئی چمتکار ہو گیا ہے ہماری آنکھوں کی جو سوجن ہے کافی اس میں فرق آیا ہے ہماری بھی یہ موروسی اور ہم بھی کبھی یہ چیزیں جب کنٹینیوسلی یوز کرتے ہیں تو واضح طور پر بلکل ایسے لگتا ہے کہ بھائی کہیں کھو گئے ہیں دوبارہ لیکن جب ہم کیرلس ہو جاتے ہیں اور ہم لوگ یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں تو پھر دوبارہ سے ہماری آنکھیں سوجی ہوئی محسوس ہوتے ہیں لگتا ہے ہم سوئے نہیں ہیں حالانکہ یہ جسم میں بہت ساری چیزوں کی زیادتی اور کمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ